نمسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے سٹڈی آئیے اس کی ایک اور نئی ویڈیو میں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ سبی کے ساتھ بات کرنے والا ہوں مہاراسترہ کی مائیگریشن ٹریکنگ سسٹم کے بارے میں ایمٹیس کے بارے میں جو کی دوستو یہاں پر ٹریک کرے گا جو بھی مہاراسترہ میں آپ کہتے ہیں موسمی پرواسی آتے ہیں مزدور آتے ہیں ان وہ کس طریقے سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں کتنے لوگ آ چکے ہیں ان کی ٹریکنگ کرے گا مطلعہ کہ پتہ لگائے گا کہ آخر کس حساب سے لوگ مہاراسترہ میں آتے ہیں اور وہاں کام کرتے ہیں اور چڑھے جاتے ہیں مطلعہ کہ یہ ساری جو ڈیٹا ہے اب اس کو بھی ہم لوگ ٹریک کر سکتے ہیں اس سسٹم کی مدد سے مہاراسترہ کے اندر اسی ٹاپک کے بارے میں ہم لوگ اپنی آج کی اس پوری ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور آپ کو میں سب کچھ بتاؤں گا اس پورے ٹاپک سے ریلیٹڈ جو باتیں بھی آپ کی اگزام پونٹے ویڈ سے ایمپورٹنٹ ہیں آپ لوگ کو دوستو اگر کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے ٹاپک سے ریلیٹڈ تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹ سیکشن کے اندر میں ڈیفینیٹل اس کو کلیر کروں گا اور ہو سکے تو آپ لوگ ہمیں جرور سجیشن دیجے گا کہ ہم اور ایک ایمپرویمنٹ کریں اپنی ویڈیوز میں چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے اور ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں دوستو ان اکیڈمی پہ ابھی چل رہا ہے آفر تو جو بچے انٹریسٹڈ ہیں وہ جا کے اویل کر سکتے ہیں اور ہمارے کوڈ کے ساتھ آپ لوگ 10% کا ڈسکونٹ بھی اویل کر پائیں گے ان اکیڈمی لائٹ ہے تو اگر کوئی آپ کا ویک ایریہ ہے آپ اس کی پیروپیشن بھی ان اکیڈمی کے ساتھ کر سکتے ہیں ہمارے کوڈ کو کو یوز کر کے ایمائی والی فیسلیٹی بھی ایبلیبل ہے اور گائیڈنس پروگرام میں دوستو تو جو سٹارٹ ہو چکا ہے آپ اس کے بینیفیٹ بھی لے سکتے ہیں اب دیکھیں دوستو جو گورنمنٹ آف مہاراشترہ ہے اس نے ڈیولپ کر آیا ہے اپنا ایک ویب سائٹ بیزد مائیگریشن ٹریکنگ سسٹم جو کی ٹریک کرے گا مومنٹ جتنے بھی یہاں پہ سیزنل مائیگرینٹ ورکرس آتے ہیں آئے ہیں نہیں آئے راج جی کے اندر کب گئے ہیں کیسے گئے ہیں تو یہ ساری جو انفارمیشن ہے یہ ہم لوگ کلیکٹ کر کے رکھ سکتے ہیں دیکھیں دوستو ویمن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ جو ہے سٹیٹ کا اس نے لانچ کر آ تھا ایک پائلٹ پروجیکٹ نیومبر دوزارہ اکیس میں چھے ڈسٹک کے اندر جن کے اندر زیادہ ٹرائبل پاپولیشن تھی چندپورا گارچی رولی جنہ امرواتی نندوربار اور پالگر ایم ٹی ایس پروجیکٹ جو ہے وہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں بڑا پروجیکٹ ہے جو کی انٹیگریٹڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ سرویس کے دوارہ ہے جو کی آپ کہہ سکتے ہیں کوانٹین نیوٹی لے کے آئے گا ایمنا جیشن میں نیوٹیشنل سپلائی کے اندر ہیلتھ چیک کپ کو لے کے اور یہ سارے بینیفیٹ جو کی ان کے ایٹینز من تک وہ جو ویمن یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں پریگنٹ ہے ان سبھی کو ریجسٹر کیا جائے گا with آنگنواری سنٹر ان مائیگریشن کو یہاں پہ ٹریک کر کے انسور کیا جائے گا ان کے آئی سی ڈی ایسز کو اور ان کے پورٹیبل کو بھی کہ ان کی فیملیز کہاں کی ہیں ڈیسٹینیشن کیا ان کی دیسٹک کہاں رہتے ہیں وہ اسٹیٹ کے باہر کہاں رہتے ہیں وہ گھر سے کب آئے تھے کب گئے تھے تو یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ اسٹیٹ اپنے پاس رکھے گی جس سے کہ اگر آگے کبھی اسے اس کی ضرورت پڑتی ہے یا فر کوئی فیسلیٹی اسے لوگوں تک پہنچا نہیں ہے تو وہ ایک صحیح مینر میں پہنچا سکے اب اس سسٹم کی کیا ضرورت پڑی دیکھیں دوستو بتا دوں آپ لوگ کو کیونکہ مہاراشترا نے یہ سسٹم implement کر آئے کیونکہ کافی بڑے نمبر پہ یہاں پہ سیزنل مائیگریشن ورکرز مہاراشترا میں آئے اور جب کوویڈ نینٹین ہوا تھا لوگ ڈان ہوا تھا تو ایک بہت بڑے نمبرز میں یہاں پہ چیلڈرن ویمن جوتے وہ ڈسپلیسڈ ہو گئے کافی سارے نے تو اپنا ویکسینیشن بھی میس کر دیا نیوٹریشن میس کر دیے اور جو آئی سی ڈی ایس اسکیم ہے اس سے لیٹے جو سرویسز ہیں یہ سب بھی انہیں نہیں مل پاتی کیونکہ ایک صحیح ان کا یہاں پہ ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے کہ ہم لوگ اسے کیسے implement کروا سکیں تو اگر سسٹم کو implement کروانا ہے تو ہمیں پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو ڈیٹا آتا ہے وہ کیسا ہے انٹرڈیسٹک ڈیٹا انٹرڈیسٹک ڈیٹا انٹر سٹیٹ مائگریشن جو ورکر ہے یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس ہونا چاہیے ان کی مدد سے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ جو بھی ہم آگے کاروائی کریں گے وہ سب ان کی مدد سے کر پائیں گے اور ایک صحیح طریقے سے implementation کروا پائیں گے جو بھی سکیم یا پھر جو بھی benefit ان کے لیے state organize کرتی ہے وہ سب یہ سسٹم کام کیسے کرے گا دیکھیں دوستو پہلے آنگنواری ورکر جو ہیں وہ register کریں گے migrant beneficeries کو ان کے اپنے respective areas میں MTS کے website app پر ان کی ایک identity card کے through ہم لوگ ان کی یہاں پہ registration کریں گے پین ہو گیا آدھار کڑھ ورکا یہ سب ہو گئے ان کا نام وجن age کتنی ان کی height کتنی ان کے بچوں کی بچے کتنے یہ سب بھی اس کے اندر add کیا جائے گا اور اسی کے basis پہ انہیں پھر ان کی nutrition categories میں باتا جائے گا Nutrition categories دوستو تین ہے moderate savior اور acute تو انہی basis پہ انہیں باتا جائے گا پھر اسی data کے حساب سے سسٹم میں جو بھی data upload ہوا ہے اس حساب سے انہیں nutrition benefit ملیں گے بچوں کو جو migrant ہو کے آئے ہیں آنگن واری ورکر جو ہیں وہ MTS app کے through یہاں پر unable کروا پائیں جو بھی collect data ہے کی انہیں کیسے informal sector میں مطلب کی agriculture labor کے اندر brick clean construction اب آج کی ویڈیو کلیے اتنا ہی ملتے نیکس ویڈیو مجھو جبتہ کے لیے have a nice day and take care